اتر پردیش کے فیروز آباد میں دیر رات پٹھاگا فیکٹری میں زبردست ویسفورٹ ہونے سے دردنا ناک حدثہ ہوا ہے گھٹناب میں ویسفورٹ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کے کئی مکان ڈہ گئے ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے اس حادثے میں اب تک چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ دس لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا گیا جس میں سے چھے لوگوں کا علاج چل رہا ہے جبکہ چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس سہیت ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کا کاری جاری ہے آگرہ رنج کے آئی جی دیپک کمار نے بتایا ایش ڈی آر ایف کے ٹیم بھی موقع پر پہنچ رہی ہے ہم تیزی سے بچا و او بیان چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریائشی علاقوں میں اس طرح کے گودام کا لائسنس نہیں دیا جاتا ہے اس طرح جگہ پر کوئی لائسنس نہیں دیا گیا تھا نشت طور پر معاملے میں کاروائی کی جائے گی جو جن سے بات ہو رہی ہے جن کے گھر ہیں ان کے گھر والے کے حساب سے ایک دو لوگ ابھی میری جن سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ان کا بچہ ہے وہ وہاں پر دبا ہوا ہے ایک اور لوگوں نے کہا کہ ایک آدھا اور لوگ ہو سکتے ہیں تو ایش ڈی آر ایف کی بھی ٹیم آ رہی ہے تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گی تو جو بھی ہم لوگوں سے جو بھی بیشت ہو سکتا تھا ہم لوگ کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اور ہم لوگ کریں گے سب سے پہلا کام رہت دینا ہے ان کا علاج کرانا ہے اور جو اس میں ایک صدمہ لوگوں کو لگتا ہے اس سے دور کرنا ہے اور باقی اور چیزوں پر جس کے دوارہ جو گلتی کی گئی ہے اس پر ہم لوگ کاری کاروائی کریں کتنے لوگوں کی کتنے لوگ گائلیں کیا ہے جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ سکھوہ آباد میں جہاں پر کہ ہم لوگ کھرے ہیں سکھوہ آباد تھانا چھتر میں اس گاؤں میں ایک گھر میں جہاں پا ٹاکے کا اسٹوریز کر رکھا تھا وہاں پر بسپورٹ ہوا اور بسپورٹ کے بعد جو اگل وگل کے گھر تھے اس میں بھی جو چھت تھی وہ بسپورٹ کے پروہاو سے گر گئی جس میں سے کہ ابھی تک پولیس نے یہاں سے دس لوگوں کو پولیس نکال کر لے گئی ہے فائر سرویس کی ٹیم پولیس مانسٹریٹ سب لوگوں کی ٹیم لے گئی ہے اس میں سے جو ابھی تک بتایا گیا ہے کہ چھے لوگوں کا علاج چل رہا ہے اور چار لوگوں کی اس میں آکشمک مرتی ہو گئی ہے اس گھٹنا میں اس میں کیجولٹی ہو گئی